اس موڈیول میں ہم فائلم گیسٹرو ٹریکا کے بارے میں پڑھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ گیسٹرو ٹریکا کی کیا کریکٹریسٹک فیچرز ہیں اس کے اہم انیملز کون کون سے ہیں اور ان کا نیچر کے اندر کیا رول ہے گیسٹرو ٹریکا گیسٹرو ٹریکا is a Greek word گیسٹروز کا مطلب ہے stomach اور ریکوز کا مطلب ہے hair اور اس فائلم کے اندر جو انیملز ہیں they are usually a smaller number of animals and it represents a small phylum in the animal kingdom 500 free living marine اور fresh water species اس کی نون ہے they live in spaces where between the bottom and sediments ان کا سائز جو ہے this range is from 0.01 to 4 mm in length اور یہ سیلیا کو use کرتے ہیں ventral surface پہ for moving over the substrate اس فائلم کے اندر usually دو orders جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے کریکٹریسٹک کیا ہیں ڈورسل کیوٹیکل اور یہ کیوٹیکل جو ہے this normally contains different structures اور سٹرکچرز کون کون سے ہو سکتے ہیں سکیلز بریسلز سپائنز فوک تیل پریزنٹ ہے سنکیٹل اپی ڈرمس پریزنٹ ہے بینیت تا کیوٹیکل سینسری سٹرکچرز موجود ہیں سینسری سٹرکچرز کس شکل میں ہیں ان دا فارم آف تافت آف سیلیا یا بریسلز ان دیس سٹرکچرزار پریزنٹ راؤنڈ آراؤنڈ دا راؤنڈ ہیڈ پھر نروس سسٹم کے اندر برین اس میں موجود ہے اس کے اندر لیٹرل نرف ٹرنکس موجود ہیں ڈائجسٹی سسٹم is a straight tube like اس میں ماؤت ہے مسکولر فیرنگس ہے سٹمک ہے انس ہے اس کے علاوہ انٹرسٹائن بھی موجود ہے اس میں یہ مایکرو آرگنزمز جو بھی وارٹر کے اندر یا ارگینک ڈیٹریٹرز موجود ہیں they are entered into the فیرنگس by the pumping action of the muscles that are present inside the فیرنگس یہاں سے یہ وارٹر کے تھو اس کی باڈی میں انٹر ہوں گے ڈائجسٹن جو ہے اس کے اندر ایکسٹر سیلولر ہے اڈیسیو گلینٹس پریزنٹ ہے in the forked tail they secrete normally secretions and attach to the animal to solid objects اس کے اندر ایکسٹریٹری سٹرکچرز موجود ہیں ایکسٹریٹری سٹرکچرز کو ہم کہیں گے پروٹو نیفریڈیا پروٹو نیفریڈیا جو ہیں یہ پیرڈ ہیں اور یہ فریش وارٹر سپیشیز کے اندر normally موجود ہوں گے لیکن جو marine سپیشیز ہیں وہاں پہ ان کی پریزنس ہمیں ابھی تک نہیں ملی پروٹو نیفریڈیا جو ہے اسلومیٹس سے مورفولوجیکلی ڈیفرنٹ ہوں گے اور ہر پروٹو نیفریڈیا جو ہے اس کے ساتھ ایک سنگل فلیجیلم موجود ہے جبکہ دوسرے اسلومیٹس جو ہیں they have اسیلیا ان فلیم سیلز اور میرین سپیشیز جو ہیں normally they produce سیکشوالی ہرمافروڈائٹس ہیں ان میں فریش وارٹر سپیشیز جو ہیں they can also produce بائی اسیکشوال مورڈ آف ریپروڈکشن اور جس کو ہم کہیں گے پارتھو جنیسیز فیمیلز کے اندر ایکس موجود ہوں گے انفرٹیلائز ایکس ہے ایکس ہے اور جو ہیں نورملی thin والد ہیں یہ ہیچ کریں گے اس وقت جب ان کو ہیچنگ کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ ملے گا تھک شیلڈ ریسٹنگ ایکس جو ہیں normally they can withstand unfavorable conditions also اور جب بھی ان کو conditions فیوریبل ملیں گی ایکس جو ہیں they will start ہیچنگ اور آفٹر ہیچنگ they are directly transformed into an adult جبکہ کوئی بھی middle میں larval stage نہیں آتی development is direct اور یہ juveniles جو ہیں they are normally of the same form as they are adults جو ہیں آپ پھائیلم گیسٹرو ٹریکا کے انیمال کے اندر سٹرکچرز دیکھیں this is a buccal کیپسول all the body is covered over by the scales adhesive tubes موجود ہیں اور انٹرنالی آپ دیکھیں mouth is present on انٹیری سائد انس is present on پسٹیری سائد as they are hermaphrodites so same animal contains the male and female reproductive structures eggs ovaries اور یہ adhesive gland جس کے ترہو یہ تیج کریں گے مسل strands are present proto nephridial tube is present nervous system brain lateral nerves are present bristles are quite prominent slivery glands are there there are two lateral nerves so this is a small phyla but its animals they are showing quite an advancement towards the higher level of organization